خاتون نے یہ پیچھا تھا کہ ان کی آنکھ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو سٹیئر بیک ہے وہ ڈرائی اپ ہو گیا تو ان کو ہمیشہ وہ آرٹیفیشل ڈراش دالنے پڑے گے ساتھ امروز تو ان کے لئے کیوں دواہ ہو سکتی ہے؟ مشکل کام ہے مگر ریوائیول ممکن ہے اگر وہ مرنا چکی ہوں اگر گلینز سوک کے مر گئے ہوں تو موت کا کوئی علاج نہیں ہے وہ مستخل وہ کتری ڈالنے پڑے گے لیکن جو نیم حالت میں ہوں نہ مردہ ہوں نہ زندہ انہیں علاج ممکن ہے اس میں الیکٹرم میں ہوں ان پر اثر انداز ہوتا ہے آنکھ کے لیکٹرمیشن کے لینز پر خاص طور پر اور اسی طرح سلیشیا بھی اس میں اچھا اثر دکھاتی ہے سمجھیں گے؟ آنکھ لیکٹرمیشن لیکٹرمیشن زیادہ ہونے کی علامت نیٹرمور میں پائی جاتی ہے اس لئے عام طور پر لوگوں کا خیال اس طرح نہیں جاتا لیکن لیکٹرمیشن زیادہ ہونا بعض دفعہ انفیکشنز کی وجہ سے یا لمبی سوشوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آنکھ سے پانی بینے کے رجحانات کا تضریعہ ضروری ہے بعض بالعموم آنکھوں میں ایک بیچینی ہے اس کی وجہ سے وہ پانی زیادہ بہتا رہتا ہے یا انفیکشن ایک اداحری موجود ہے بعض دفعہ وہ گلینز کی بناوٹ زیادہ میں بتا رہا کہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اگر لیکٹرمیشن کے جو گلینز ہیں جن سے پانی نکلتا ہے ان میں انفیکشن کی وجہ سے ہو تو وہ کچھ دیر تک پانی زیادہ بہے گا پھر وہ سوک جائیں گے یعنی انفیکشن ان کو ان پر زیادہ گہر اثر دکھاتی ہے تو اپوزٹ نفیجہ بلکل برخصر بھی زیادہ کرتی ہے کیونکہ لیکٹرمیشن کے گلینڈ سے نیٹرمیور کا یہ تعلق ہے کہ نیٹرمیور میں ان گلینڈ میں زیادہ پانی بنانے کا رجحان پائے جاتا ہے نیٹرمیور کا مریض روئے گا بھی زیادہ اور صلح میں بھی یہ پائے جاتا ہے لیکن اس کا رونا گہرے غم کی وجہ سے ہے یا دائمی غم کی وجہ سے ہے نیٹرمیور کا گلینڈ سے بھی تعلق ہے اس کے اندر ایک کمزوری ہے جلدی پانی بناتے ہیں اس لئے میرا یہ تجربہ ہے جو میرا کتابوں میں تو نہیں اس مریض روئے کو پڑھا لیکن چونکہ ملتا نہیں تھا بہا مشکل معاملہ تھا میں نے نیٹرمیور کا تجربہ کیا تو کئی مریضوں میں جن میں آخری صورت نیوی تھی بہت دمائیاں فرق پڑھا اور اس کے ساتھ سلیشیا بھی میں ملاتا رہا ہوں سلیشیا اس لئے ملاتا تھا کہ وہ انفیکشن ویڈا پہلو ہے اس کو وہ زیادہ دمائی طور پر کرے اور سلیشیا کے ساتھ کاری فاس دینے کا بھی میرے اندر کچھ صحیح یا غلط رجحان ہے کیونکہ بعض دفعہ سلیشیا دی جائے زیادہ تو آساب پر برا اثر پڑتا ہے بعض لوگوں کو جس طرح انٹی بیوٹک زیادہ دی جائے تو کان بہرے ہو جاتے ہیں اور وہ نروس دہنا پانے ہیں اس طرح سلیشیا بھی بعض دفعہ اور لوگ کی جائے تو نروس کے اوپر منفی اثر رکھتی ہے اس پہلو سے یہ کمبینیشن بعض دفعہ بنانا پڑتا ہے اگر تو اونچی دوزوں میں ایک دو دوزیں دیں اور بات ختم ہو گئی تو کوئی خطرہ نہیں ہے یا مناسب یعنی دائرے کے اندر رہتے ہوئے روز مرز میں سلیشیا دیں تو کسی کان نہیں ہے مگر بعض مرز مضمن ہوتے ہیں ان میں لمبے عرصے تک سلیشیا دینی پڑتی ہے ایسے مریضوں میں بعض دفعہ اصاب اور خصوصاً کان کے اصاب پر میں نے اثر محسوس کیا ہے تو ان کے علاج کیلئے اس کو کانٹر کرنے کیلئے ساتھ کالی فاس اب سکس ایکس میں سکس ایکس میں بنا تھرٹی میں شامل کردے مفید تریف ہے شامل کردے مفید تریف ہے